ویلکم بے کیو بریک کے بعد ایک بار پھر سے بات کریں گے اقتصادی سروے ریپورٹ کے حوالے سے روہ مالی سال وجہ اہداف حاصل نہ ہو سکے وفاقی حکومت نے اقتصادی سروے جاری کر دیا روہ مالی سال کے دوران جی ڈی پی گروت منفی صفر اشاریہ چار فیصد رہنے کا امکان ہے مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ شرعہ نمو کا حدف دو اشاریہ چار فیصد مقرر کیا گیا تھا جو اب صفر اشاریہ چار فیصد تک رہے گا اس حوالے سے مزید تجزیہ جانے گے ہمارے ساتھ ماہر معاشیات فہیم سردار موجود ہیں فہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمہیں وقت دیا سر سب سے بہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکنومک سروے آج پریزنٹ کیا گیا ہے اسے کس حد تک آپ گراؤنڈ ریالیٹیز کے قریب دیکھتے ہیں جی میں شیال ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹیز کے قریب کافی حد تک ہے کیونکہ اس میں بہت ساری نیگیٹیف چیزیں بھی سامنے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں جو یہ سال گزرا ہے اس کے اندر کرونا کا جو ایفیکٹ ہے وہ کافی پرناؤنس رہا ہے کافی سیریس رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلیں آئے ہیں تقریباً وہ ان کے حساب سے تین خرب کا ہمیں نقصان ہو چکے ہیں ایکنومک سلو ڈاؤن اور کرونا کا جب آپ تین خرب نکال لیتے ہیں اپنی ایکانومی سے خرچے میں اور وہ خرچے جو جن سے آپ کو اس طرح سے مطلب کہ آپ نے نہ پلان کیا تھا اور نہ امید تھی تو آپ کو کافی مسئلے بڑھ جاتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں تین چار حدف بھی اچیو ہوئے ہیں فسکل بیلنسنگ کریٹ بیلنسنگ ہوئی تھی آپ کے فسکل جو دیفیسٹس سے ان میں امپرویمنٹ آئی لیکن ساتھ ہی آپ کی جی ڈی پی گروہ سے پیٹ جیسے آپ نے خود کا سفر اشاریہ چار کے لگمک منفی ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ میرے خیال ہے کہ حقائق کے کافی حد تک قریب ہے لیکن ظاہری بات ہے اس میں ایڈجسنرمنٹ ہو سکتی ہے ایک بڑا ایشیو جو ہمیشہ سے اٹھایا جاتا ہے ہر گورمنٹ پیشلی گورمنٹ پر کرز لینے کا ایک کلیم کرتی ہے کہ جو گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گے کرز تھے ان کا بوجھ اتنا زیادہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو عبدالعفیز شیخ صاحب کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اپنے اس تقریر کے آغاز میں ہی کس حد تک اس میں آپ حقیقت دیکھتے ہیں کیا وہ کرز اور ان پر جو انٹریسٹ ریک تھا وہ اس تقریر تک زیادہ تھا کہ اس کو واپس کرنے کے لیے مزید کرز لینا پڑے جی دیکھیں جو سب سے بڑا بجٹ کا پوائنٹ ہے نا وہ کرز اور اس کی قسطوں کی واپسی کا ہے جو بجٹ ہوتا ہے اس کے بعد پر پی ایس ڈی پی آتا ہے پھر تیسرے نکتے پر آکے آپ کا دفاعی بجٹ آتا ہے پاکستان ایک وار زون میں رہ رہا ہے لیکن جو سب سے بڑا آپ کا جو خرچہ ہے وہ کرزوں پر ہے لیکن جس دن پاکستان کی کرزیں کم ہونے شروع ہوں گے ہمارے سیونگ بڑھنی شروع ہو جائے گا آپ امیجن کریں کہ جو سب سے بڑا ہمارا خرچہ ہے وہ کرزوں پر ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ خرچہ اگر ہم کسی طریقے سے پچانا شروع کرنے یا اس کی ٹکڑوں میں پچانا شروع کرنے تو اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا جو کرزہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لے کے واپس کرنا چاہیے وہ کبھی رکھنا نہیں چاہیا یہ ہر بزنس ہر ملک کے لیے پلاغو ہے نا صرف پاکستان تو اگر کرزیں ہم کٹھے کرتے چلے جائیں گے تو اس میں ایک منفی اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں جو امیجن کریں اگر ابھی کرزیں نہ ہوتے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا نہ ہوتا ایک اور پوائنٹ پر بھی آپ سے تجزیہ چاہیں گے یہ کہا گیا ہے کہ آسٹیریٹی ڈرائیو گورنمنٹ کی جو ہے وہ کافی کامیاب رہی اخراجات کو کم کرنے میں اور پھر اسے جو معیشت پر بوجھے اس کو کم کرنے میں کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ آسٹیریٹی ڈرائیو گورنمنٹ کی واقعتاً کامیاب رہی اس پر روشنے ڈالے ایک اثر آسٹیریٹی ڈرائیو کو مکانا شروع اگر ہم کریں نہ یہ دیفیسٹس ہے کیونکہ ایمپورٹ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا کئی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ سختی کر دی تھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے ملک میں ہر جیز ایمپورٹ ہو رہی تھی وہ میں کئی فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ پنیر جو ہے پنیر جو ہمارے ملک میں دودھ ہم چوتھے نمبر پہ دودھ کے پروڈیوسر دنیا میں لیکن پنیر ہماری کافی حد تک میوزیلنڈ سے آتی تھی ہم نے بہت سارے خرچے کی جس سے ہمارے ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کنٹرول میں لانا آسٹیریٹی ہی میں اس کو کہوں گا ٹھیک ہے آسٹیریٹی ریب سے یقین کافی فائدہ ہوا بہت بہت شکریہ فہیم سرزار صاحب ہم اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے